ماؤں کی شان اس لیے کہ حضرت غازی مدین نے اپنی آخری وسیعت کی تھی آخری وسیعت یہ کی تھی بھئی جو بھی مجھے ملنے آئے گا وہ روئے گا نہیں سارے رشتہ دار ملنے آئے غازی صاحب کی بابیاں بائی رشتہ دار مامو خالہ پھوٹیاں ساری ملنے آئے نا مل کے چلی گئی جب غازی صاحب کی والتہ کی باری آئی نا تو غازی صاحب کی والتہ رو پڑی مائے تو پھر مائے ہوتی ہے غازی صاحب غازی مدین کی آخری ملاقات میں میاں والی جیل میں آپ کی باتہ رو پڑی تو غازی صاحب نے بڑے مسکرا کر اپنی باتہ کو کہا کہ ماں تو جھلی ہے تو کیوں رو نہیں ہے بڑے بڑے لوگوں کے پتر بخار چڑھے آنا مر گئے ہونے کوئی دب کے مر گئے ہونے کوئی آدھ بھی چل کے مر گئے ہونے کوئی ایکس لڑنا مر گئے ہونے کوئی چھت تو گر کے مر گئے ہونے پتہ نہیں گیڑی گیڑی حادثاتی ہیں موت پہ مر گئے ہونے لیکن غازی تیرا پتر غازی علم الدین حضورت نام میں جان دے رہا کیامت تک جدو میرا نام آئے گا کہ لوگ عثمانوں ہی سلام کریں گے جس نے علم الدین پیدا کی تا آج اسی پوری میں ہے تقریبا صدی ہونا لی انیس سو انکید ہے انیس سو تی شروع ہو گیا تقریبا چھ سال کم چونانوے سات پاس بھی عثمانوں سلام کر رہے ہیں جس نے علم الدین پیدا دیتا اور یہ یاد ہے کہنا لوگ کہتے ہیں جناب این این ایک بات کہتا میرا جڑا عشق رسول امین اپنی ماضی گود بھی تو ملیا اور اللہ کے امام احمد بن حبل اپنی مسئلہ دو جلوہ گرن ایک عورت پردے بھی تو سوال کرنا جس طرح پردے لگے کچھ ایک عورت نے سوال کی تا انہیں کہا امام صاحب ایک مسئلہ پچھنا امام احمد بن حبل کو اور امام احمد بن حبل ہو اماما اے علماء بیٹھیں امام صاحب کو جس وقت کوڑے لگ رہا سنے جناب اوٹھتے بن کے ننگی ٹویٹ ہوتے کوڑے لگ رہا سن تو زور کا وقت ہویا امام صاحب میں اس نے جلاد ہو گیا بیمی تھلے ہوتا رہا ہوں میں نماز پڑھنی کہ جب آپ تھلے ہوتا رہے اس وقت دے بڑے بڑے وہ جناب مسئلے آگئے بڑے بڑے جناب اس وقت دے سرکالی توٹ آگیا موضی آگیا انہوں نے کہا امام صاحب تو انہوں نے نہیں پتا کہ خون جسم وہ تو بے جوئے تو وضو باقی نہیں رہتا کہ تو آڑا تا خون بے رہا تو آڑی نماز کس طرح ہوئے گی آپ نے رہا تاریخ کی جملہ پرمایا پرمایا جناب عمر میں لگے ہوئے خجرنا نماز ادا کیسی انہوں نے ہو گئی پرمایا کوفے دی مسجد جناب مولا کائنات دا خون بے رشی انہوں نے ہو گئی احمد بن حمبل ہی انہوں نے رستے ہو کے چاہے احمد بن حمبل بھی ہو جائے گی حضرت امام احمد بن حمبل اپنی مسئلتے جلوہ گرن عورت نے پردے تو پچھو آواز کر کی کیا امام صاحب تو آڑی کو مسئلہ پچھا امام صاحب نے فرمایا پچھو عورت فرمان لگی ہیں بھئی میں ایک پرانے زمانے جو عورتاں چرخہ کردی ہیں سن سود کردی ہیں سن چرخے ہوتے انہوں نے کہے جی میں چرخہ کردی ہیں چرخہ کردی ہیں اپنی چھاتھ ہوتے بہت شام دے وقت کہ میں اپنا دیا جلان دیا اپنے پیسے تھا وہ دیا جلا کے سود قطر ہی ہوں گیا اتنی دیر ویج بادشاہ دی سواری تھا دلیچو گزر دی میرے مین روڈ دیو تو انہوں نے کہ گھوڑے ہوتے ہیں انہوں نے جناب خدام سپاہیوں نے مشنہ بلند کی دیا وہ مشنہ کی روشنی کے تو بلند ہو دی کہ میرے دیئے کی روشنی ہوتے ہا بھی آ جاتی کہ اس دوران جڑا میں سود کتی ہوں میرے ہوتے حلاب ہے یا حرام ہے احمد بن احمد بن احمد احمد بن احمد پرواندر میں اپنی مسئلہ ہوتے ہل گیا کہ مسئلہ پچھنا لی کون ہے حضرت احمد بن احمد نے عورت مکیا کہ مائی صاحبہ تُسی اپنا تاروخ تک راؤ تُسی کون ہو کہ انہوں نے کہا میں بشر حافی دی بہنہ کہ امام صاحب نے فرمایا لوگاں واسطے جائز ہو سکتا دین تو آٹے گروہ آرہا تو آٹے واسطے جائز نہیں ہو سکتا اے مسلمانہ کی معمدی تاریخ ہے اے مسلمانہ کی جناب بیٹھیاں کی تاریخ ہے اور اے مسلمانہ کی جناب بچہ کی تاریخ ہے اسی اے ان کو آٹے کو توقع کر دیں اپنی پوری امت مسلمہ دی معمد پرو کہ جناب تُسی سانو کوئی اپنی گوز بچ پال کے محمد بن قاصل دا غلام دے ہوگے اور یہ یاد رکھنا بابا جی کے بارے لوگ اللہ کرتے اے ساری ہیں اللہ ٹھیکن لیکن مانو دیکھ کے پکا لگا سی بھئی اے دا پتر خادم حسین ہی ہونا چاہیدہ ہاں اے دا پتر خادم حسین ہی ہونا چاہیدہ جناب بیعت کر دیا وقت اپنے پیران دی بیعت کر دیا مکھٹ شریف بیعت سن دنیا تو جان لگی آخری دنہ چھے گفتگو کر دیا سن اونا کیا این کر دیا اپنا پلو چھنڈ کے اپنے پلو چھنڈ کے اونا کیا میرے پیرانے میرے کوڑو بیعت رہتے ہیں وقت ایک گل کی تھی کہ مائی میں تنو بیعت تا کر رہا قیامت آلے دن حضور تے سامنے میں تنو شرمندہ نہ کرنا مائی صاحبہ دنیا تو جان لگیا کچھ دل پہلے کہنیے سن اپنا پلو چھنڈ کے اونا کیا میں جا دنیا تو رہیا لیکن میرا پیر حضور تے سامنے قیامت آلے دن شرمندہ رہی ہوئے گا اور تو آڈیاں سیتنا اقبال کہتا دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے اس میں عجب کیا ہے کہ تُو بے باگ نہیں ہے پھر اسی کیوں کی جنات پر صبر کرنیا کہ ساڑھیوں اولادہ فرما پردار نہیں ہیں جب فرما پرداری کرنی تھا آج پوشی اللہ عرفت رسول تھی فرما پرداری کرو پھر دیکھو اولاد کس طرح فرما پردار ہوں دی اس میں عجب کیا ہے کہ تُو بے باگ نہیں ہے اور اقبال کہتا کیا صوفی ام اللہ تو خبر میرے جنوں کی کیا صوفی ام اللہ تو خبر میرے جنوں کی ان کا تو سرے دامن بھی ابھی چاگ نہیں ہے بجلی ہوں نظر ہے کوہ بایا باپے بری ہاں اپنے بچے کو سارے میں یہ نہیں سکھانا بھی پیسے بھوٹے کما کے لیاؤ اے کر کے لیاؤ اور یار دنیا تو راضی کوئی بھی نہیں گیا اتہا خامان تے قارون بھی راضی نہیں گیا اتہے نمرود تے شداد بھی راضی نہیں گیا سارے دنیا دے خزانے لوڑ کے دنیا تو راضی نہیں گیا اپنے پترانوں اے ضرور تربیت کرنا کہ پتر جتے بھی حق دا بیناوے ہو کہ امام حسین کی سنت ادا کرنا حق دے ٹھٹ کرنا با میں جو کچھ مرضی ہو جائے جو کچھ مرضی دینا پھوے امام حسین تھی صافج کھڑے ہونا یزید تھی صافج کھڑے کھڑے نہ ہونا اپنے پترانوں نے اے تربیت کرنی اور ایک بات کہتا ہے بجلی ہوں نظر ہے کوہ و بیاغاؤں پہ میری میرے شایان خصوخا شاک نہیں ہے اقبال کہتا اے جڑا دنیا دا معاملات نہ اور دنیا دے جناب سچ دھچ اور چمک اے بڑی چمک ہے لیکن میرے آقاوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری نو فرمایا سی اے ابو ذر اے دنیا بڑی چمکدار ہے جد دست سمینہ تفی باہر امیقن فرمایا اے ابو ذر اپنی کشتی نو بڑی دھیان نار اس دنیا دے سمندر چلا بھی اے دنیا دے سمندر ہر ایک لو اپنے اندر غرق کر لیندہ اے بس اللہ تعالیٰ توانو تے میں نو دنیاوی معاملات اور شیطان دے سارے معاملات دے محفوظ فرماوے اور اُنہ ام المومنین دے اور حضرت سیدہ دے اس کا حسنہ دے چلنوی توفیق تعب فرمایا ساڑی ہیں امت مسلمان دی امامنو کہ تاکہ پھر اسلام دی رشاد ثانیہ ہو سکے پھر اسلام دی کوئی گالہ آسکے عبال کہنا کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چھومتی تھی یہی گردش زمانہ